ریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں آج اپنی گفتوکو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جوانی کا اپنی طاقت کا اپنی دولت کا ہم کب تک ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں گے کب تک گناہوں کے اندر ڈوبے رہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ جب تک ڈھیل دیتا ہے تب تک ڈھیل دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ رسی ٹائٹ کر دیتا ہے ٹوری ٹائٹ کر دیتا ہے پھر کوئی یار نہیں ہوتا کوئی مددگار نہیں ہوتا کوئی دوست نہیں ہوتا کوئی اہباب نہیں ہوتے کوئی بچانے کے لئے نہیں آتا کوئی مدد کرنے کے لئے نہیں آتا اللہ نے ہمیں اور آپ کو جوانی دی طاقت دی قوت دی اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس کو ناراض مت کر دی اس نے سب کچھ دیا جو کچھ اپنے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوئے اپنا کچھ نہیں ہے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بازو کی قوت سے ہم نے کمایا ہے یہ فضول بات ہے اگر مال بازو کی قوت سے ملتا تو پھر ہر انسان مالدار ہوتا محنت کون نہیں کرتا محنت سب کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ ہمیں نوازتا ہے اللہ ہمیں دیتا ہے اس کو ناراض مت کرو اس کے غزت کو دعوت مت دو کب تک اللہ کو ناراض کریں آج ہم سب اسی لئے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں ہم نے آج سے پہلے جو کچھ کیا ہے کی بارگاہ میں توبہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتا ہے تو انسان پہ تنگ دستی ڈالتا ہے انسان کو بلاوں میں گرفتار کر دیتا ہے انسان کو زلیل و رسوہ کر دیتا ہے انسان کو کسی کام کے قابل نہیں رہنے دیتا اللہ اکبر امام حسن بصری نے اس کو سمجھایا وہ نہیں مانا آخر کار پھر بلا میں گرفتار ہوا اب جب وہ بلا میں گرفتار ہوا تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے کہا حضرت اب وہ پھر بیمار ہو گیا ہے اور اتنا بیمار ہوا ہے اب اس کے بچنے کے چانسز ختم ہو گئے ہیں یعنی اب وہ مر جائے گا اللہ کے ولی کتنے خلیق اور بااخلان تھے اس نے ٹکا سا جواب دیا اس نے بے عدبی کیا آپ کی شام میں اس کے باوجود بھی حضرت امام حسن بصری نے فرمایا چلو ایک مسلمان ہے اگر اس کی موت کا وقت قریب ہے تو ہمیں اس کے گھر چلنا چاہیے اور اس کو کچھ حمد اور حوصلے کی بات کرنا چاہیے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے گئے جب دیکھا تو وہ تڑپ رہا تھا مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا وہ بے چین اور بے قرار تھا اللہ کی ولی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا اے جوان کیا حال ہے وہ رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ کی برگزیدہ بندے میں نے آپ کی بات نہیں مانی میں توبہ کرتا رہا توبہ توڑتا رہا اور ہمیشہ گناہ پہ دلیر ہوتا رہا اب میں ایسی بلا میں گرفتار ہوں کہ اب میرا کوئی مونی سو گم گسار نہیں میرا کوئی گم خار نہیں میں بلا کے اندر ڈوبا ہوا ہوں امام حسن بصری نے کہا اللہ کے بندے کوئی بات نہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے یہ سن کر اس نے کافر میں کیا کروں فرمایا ایک بار پھر توبہ کر اللہ تعالیٰ تجھے پھر معاف کرے گا اس نے جیسے کہا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تو گھر کے کونے سے آواز آئی اے بندے بس کر تو دھوکے باز اور مکہ رہا جب جب تو نے توبہ کی ہم نے تیری توبہ کو قبول کیا لیکن تو نے دھوکہ کیا مکر کیا اور تو توبہ کر کے ہمیشہ توبہ کو توڑتا رہا امام حسن بسری نے سب لوگوں نے جب گھر کے کونے سے یہ آواز سنی کہ امام حسن بسری نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو چلو اٹھو اب اس کا قصہ تمام ہو گیا اب اس کی آخرت برباد ہو گئی نہیں سنتے کہ گھر کے کونے سے آواز آئی کہ بندے بس کر تو دھوکے بازے اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی تو دھوکے بازے تجھے بخشا نہیں جائے گا امام حسن بسری نے کہا اتنا سننے کے بعد اب یہاں بیٹھ کر فیدہ کیا ہے روتے ہوئے امام حسن بسری اپنے گھر کی طرف چلے گئے علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں امام حسن بسری اپنے گھر کی طرف گئے اس کی ماں بوڑی ماں بھی رونے لگی وہ بھی رونے لگا اب کیا اب تو آواز آئی قدرت کی طرف سے غیبی آواز کہ تجھے معاف نہیں کیا جائے گا مگر قربان اس جوان نے کہا اپنی ماں سے امی حسن بسری تو چلے گئے غیبی آواز بھی آ گئی کہ تجھے معاف نہیں کیا جائے گا لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ بڑا سبتار و غفار ہے میرا اللہ بڑا کریم ہے اے میری ماں ایک کام کر کر تو میری ماں ہے میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں میرے گلے میں رسی ڈال میرے گلے میں رسی ڈال اور مجھے گھر کے چاروں کونے میں گھسیٹ اور میرے چہرے کو دھول لگا کر اس پہ پیر رکھ کر کے کہنا یہ اس کی سزا ہے جس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے اور گناہ کی ہے اور کہنا کہ اللہ تو کریم ہے تو مہربان ہے تو معاف کرنے والا ہے مولا تو وہ ہے جس نے پچاس سال کے بعد بچڑے ہوئے یوسف کو اپنے باپ حضرت یاکوب سے ملایا اللہ تو وہ ہے جس نے ایوب کی بیماری کو دور کر کے از سرنو تو نے اسے زندگی عطا فرمائی اللہ تو وہ ہے جس نے یونس کے مچھلی کے پیٹے زندگی عطا کی سانس دینے کا موقع دیا اللہ تو بڑا کریم ہے میرے بیٹے کو بخش دے میرے بیٹے کو معاف کر دے بس اس کا چیرہ ماں نے جیوو گھسیتا خانک میں ڈالا اور اس کے چیرے پہ پین رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ میرا بیٹا اگرچہ گناہگار سیاکار بدکار ہے لیکن آج وہ اپنے گناہوں پہ نادیم اور شرمندہ ہیں تیری طرف سے آواز بھی آ چکی ہے کہ تجھے معاف نہیں کیا جائے گا لیکن مولا تو وہ ہے کہ جس نے پچاس سال کے بعد بچڑے ہوئے یوسف کو اپنے باپ یاکوب سے ملایا اللہ تو وہ ہے جس نے ایوب کی بیماری دور کر کے اثر ایوب سے زندگی عطا کی تو وہ ہے جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جوہ وہ سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی مولا اگر تو میرے اس بچے کو بخش دے گا تو تیرا نقصان اس میں کیا ہے یہ کہہ کر ماں بھی رونے لگی اور وہ جوان بھی رونے لگا غیف سے آواز آئی جا ہم نے تیرے بیٹے کو بخش دیا اور یہ آواز صرف گھر میں نہیں آئی بلکہ حضرت سیدنا امام حسن بسری کے کانوں تک بھی پہنچی کہ اللہ تبارک بطالہ نے اس کو بخش دیا اور اس کو معاف فرما دیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ تبارک بطالہ کی رحمتوں کو بس بخشش کا بہانہ چاہئے اللہ کی رحمتیں بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے اور یہ جو آج کی رات ہے آج کی رات تو خاص بخشش کی رات ہے آج کی رات تو خاص مغفرت کی رات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پانچ راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی ایک رجب کی پہلی رات دوسری شب برات تیسری شب قدر چوتھی عرفہ کی شب یعنی حاجی جس دل حج کے میدان میں ہونے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے عرفہ کی شب اور پانچویں عید الفطر کی شب یہ پانچ راتوں میں اللہ کے رسول نے زمانت دی ہے کہ جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے اور شب برات کے لئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس کو جس کے دل میں کسی مسلمان کے لئے کی نہ ہو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہم ہر سال جمع ہوتے ہیں کہ ہم کبھی ایسی بھی توبہ کریں کہ اس توبہ کے بعد پھر ہماری زندگی میں گناہ نہ ہو اس توبہ کے بعد پھر ہماری زندگی میں پنج وقتہ نماز ہو ایسی توبہ ہو جس توبہ کے بعد پھر چہرے سے دانیاں نکال کے گٹروں میں نہ پھیکے ایسی توبہ ہو جس توبہ کے بعد ہم جھوٹ کو ترک کر دیں ایسی توبہ ہو اس توبہ کے بعد پھر ہم کسی پہ ظلم کرنا بند کر دیں اسی پر زیادتی کرنا بن کر دیں اگر ہم نے ایسی توبہ کر لی انشاءاللہ اپنی دنیا بھی سمر جائے گی اور اپنی آخرت بھی سمر جائے گی اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہم کب تک جییں گے یہ ہمیں بھی نہیں پتا ہے اس لیے قبر کی تیاری کریں حشر کی تیاری کریں میدان محشر کی تیاری کریں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کی تیاری کریں کب تک اللہ سے دور دور رہو گے مرنے کے بعد وہ اللہ کی طرف پلٹ نہیں ہے تو کل مر کے پلٹیں گے تو پشتائیں گے آج جیتے جی ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹیں اللہ رب العزت کو منائیں اللہ کو راضی کریں ایک بزرگ اکثر قوم سے فرماتے تھے اے لوگو اللہ سے صلاح کر لو اے لوگو اللہ سے صلاح کر لو اے لوگو اللہ سے صلاح کر لو اور جب قبرستان جاتے تھے تو قبر والوں کی مطالق کہتے تھے اے اللہ ان سے صلاح کر لے اے اللہ ان سے صلاح کر لے کسی نے کہا حضرت آپ کی بولی بدل کیوں جاتی ہے وہ ذرگ فرماتے ہیں جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ اس کو معاف کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے مگر بندہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا اور جب وہ مر کر عذاب میں گریفتار ہو جاتا ہے اب وہ معافی مانگتا ہے لیکن اللہ اس کے لئے توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے موت کی ہی آخری ہچکی توبہ کا دروازہ بند کر دیتی ہے اس سے پہلے کہ موت کی آخری ہچکی آئے اور ہم پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے نور کی کندیل جلاو جب وہ نور کی کندیل جلاتے ہیں تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں یہ نور کی کندیل کیوں جلی ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں آج ایک جوان نے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ گیا ہے اس کی خوشی میں یہ نور کی کندیل روشن کی گئی ہے تو ہم اللہ نے ہمیں طاقت دی جوانی دی آئے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مجید میں سنی اجتماع ہوتا ہے تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوتاسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں موسیقی